جی بالکل ایسا ہے کہ میں اس وقت تحصیل حاصل پور کے ریلیویس ٹیشن کے قریب موجود ہوں جہاں پر ریڈی بان جو ہیں گدا گاڑی ریڈی بان جو ہیں وہ سرپا احتجاج بنے ہوئے ہیں جب ان کی کھوتی جو بیمار ہوئی یہ سرکاری ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اس کو سرکاری ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں چیک کروانے کے لیے سرکاری ڈاکٹر نے ان کو انجیکشن لکھ کر دی ہیں اور انہوں نے یہ جو انجیکشن یونائٹڈ میڈیکل ہال سے پرچیز کیے ہیں کیمری کی آخر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو یونائٹڈ میڈیکل ہال سے یہ جو انجیکشن پرچیز کیے گئے تھے یہ ایکسپائری تھے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے کھوتی جو ہے وہ مر گئی جب یہ انجیکشن لے کر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں ویٹرنی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ انجیکشن جو ہے یہ تو ایکسپائر ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو کھوتی ہے وہ مر گئی ہے یہ آپ اس کو جا کے دکان میڈیکل سٹور والے کو جا کر دکھاؤ جب یہ میڈیکل سٹور پہ گئے ہیں دوبارہ اس کو دکھانے کے لیے تو انہوں نے اس کے ساتھ بتمیزی کی اور اس کو ضد و قب کیا تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اس وقت ہمارے ساتھ جن کی کھوتی مری ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا اس سوال سے کیا کہنا ہے جی آپ پہلے تو آپ یہ بتائیے گا یہ جو آپ کی کھوتی مری ہے یہ تقریباً کتنی مالیت کی تھی کتنی قیمت کی تھی تقریباً ایسی ہزار کی تھی میں ایسی ہزار کی کھریدی تھی بمار ہوگی میں سرکاری بھر ہسپتھ لے کے گیا اس نے مجھے ٹیکیں لے کے دیئے یہ میں نے پرائیوٹ ہسپتھ میڈیکل سٹور سے کھریدے وہ اکسپیری تھے جب لگائے وہ کھوتی میری مارکی آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ جو ٹیکیں ہیں یہ اکسپیری ہیں جب میں نے لگا لیا وہ ڈاکٹر نے جا کے دیکھے وہ دیکھے نا اس کی ڈبی دیکھی وہ اکسپیری تھے پھر میں جو وہ ڈبی اٹھا کے لے کے آئے میڈیکل سٹور پہ اس نے مجھے ڈکے مارکے نگال دیا ٹھیک ہے پھر ہی گیا پھر اس نے میری چانٹے مارکے مجھے نگال دیا پھر اس نے پھر کسی نہیں پھر میں نے میڈیا سے بات کی میڈیا سے میری بات سنی اب آپ یہ جو آپ کی آپ کی کھوتی مر گئی ہے آپ بے روزگار ہو گئے ہیں آپ کی جو روزگار کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے ظاہری سی بات ہے کہ آپ کے والدین بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے آپ ان کو اب کیسے آپ ان کو چلا رہے ہیں اپنے گھر کو بہت مشکل چلا رہا ہوں مجھدوری بھی نہیں لگ رہی جو بھی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے یہ روزگار دی جائے اب آپ کے حکومت وقت سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں میڈیکل سٹور کے حوالے سے میڈیکل سٹور کو سیل کیا جائے وہ بہت بتمیزی کرتے ہیں جو بھی کسٹمر ہمیں پہلے بھی در تقریباً پانچ شیئر ڈنگر مر چکے ہیں لیکن کسی میں ہماری نہیں سنی لیکن میرا ڈنگر ہاں جب وہ بہت سرد سے مرا اس لیے میں نے میڈیا سے بات کیا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے جانور کے مالک کا موقف سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ میرا جو جانور تھا تقریباً اسی ہزار روپے کا تھا جو یہ ایکسپائر انجیکشن لگنے کی وجہ سے مر گیا ہے اور میں اس وقت بے روزگار ہو گیا ہوں اور میری کسی بھی طرف سے کوئی شنوائی نہیں ہو رہی اور یہ بھی حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ایکسپائری انجیکشن دیئے گئے ہیں جس میڈیکل سٹور والے نے ان کو سیل کیا جائے اور ان کے اوپر مکمل طور پر قانونی کاروائی کی جائے جی